امید کرتا ہوں سب خریص ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے بوری نظر سے بچا کے رکھے آمین سمہ آمین اتنے زیادہ تعداد میں مجھے ایمیلز اور اتنے زیادہ تعداد میں مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ ملتے ہیں کہ دانش بھائی میں نے دس وی پاس کر لیے میں نے باروی پاس کر لیے اور میں دبائی آنا چاہتا ہوں کیا میری دبائی میں جاب لگ جائے گی اتنی دفعہ میں کلیر کر چکا ہوں اتنی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی شاید لوگ میری ویڈیو کو شاید آخر تک نہیں دیکھتے ان کو کلیر نہیں ہوتا ہے دیکھو یار ویڈیو کو آخر تک دیکھو پوائنٹ کو جو نا میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا دس وی گیاروی باروی جو ہوتی ہے ایوین دبائی کے لیے آسے گریجویشن بھی یہاں پہ دیکھیں باروی کو لے کے بات کرتے ہیں یہ کوئی ایسی آثنٹیک ایوکیشن نہیں ہے جس کی بیس پہ مطلب ایمپلائیر بولے گا کہ ہاں مجھے یہی بندہ چاہیے جس کو میں ڈھونڈ آتا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نہ تو میں کسی کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں نہ ہی میں کسی کا دل دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرا مقصد صرف اور صرف بتانا ہے آپ کو کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پر آؤ اور پھر واپس خوار ہو کے چلے جاؤ فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ اپنی ہی کنٹری میں اپنے انڈیا پاکسان منگلہ دیش نبال کہیں پر بھی انویسٹ کر کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کھول لیں بند کو آپ کا ٹھیلا کھول لیں کوئی گول کپے بیچ لیں کوئی دہی بڑے بیچ لیں کچھ ایسا کام کر لیں جس سے ہم کچھ ارننگ کر سکیں دیکھو میری باپ سنو گھر سے اگر تو آپ انٹر پاس ہیں یا بار بھی پاس ہیں ٹھیک ہے دس بھی پاس ہیں اور کسی بھی دیگر وجہ سے کسی بھی وجہ سے آپ اپنی ایڈوکیشن کو پرسو نہیں کر سکے کیریہ نہیں کر سکے آپ کو لگتا کہ میں آکے نہیں پڑ پاؤں گا میں آکے نہیں جا پاؤں گا میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو ابھی اسے ڈیریکشن چینج کرو اور کوئی ایسی اسکلز حاصل کرنے کی کوشش کرو جس سے آپ کی پرسنالیٹی میں نکھا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ماں سوچا کہ یہ اسکلز اس کے پاس بھی ہوگی تو مطلب میرے لئے کسی کام کی نہیں ہے یار اس کے پاس تو آلیڈی آپ کی قسمت اللہ نے آپ کو خود دیئے آپ کی قسمت اللہ کے دوسرے بندے کی قسمت اللہ کے اسکلز کیا ہوتی ہیں اپنی انگلیش لینڈویش کو اتنا اچھا کریں اتنا اچھا کریں ایک لائکہ فلوینٹ سپیکر بن جائے لائکہ نیٹیو سپیکر ٹھیک ہے نا اتنی اچھی انگلیش آپ بولیں کہ سامنے آلا بولیں کہ یار انڈیا میں رہتے ہوئے پاکستان میں بنگلدش میں نیپال میں افغانیسان میں رہتے ہوئے اتنی کلاسیکر اتنی زبدس انگلیش یہ بندہ بات کر رہا ہے اس کو چانس دینا چاہیے سمجھ میں آرہی میری بات Arabic سیکھیں ٹھیک ہے نا اپنی پرسنیٹی کو پورا گروم کریں آپ پورا اس طریقے سے کریں کہ کہیں سے لگی نہیں کہ یہ بندہ بلکو فریشر ہے اس بندے کو اس بندے کو نوہاو نہیں ان کو لگی کہ اس بندے کو ہم اپنی ٹیم میں لیں گے اپنی کمپنی میں لیں گے تو یہ ایک ویلیو کو ایڈ کرے گا ہماری ٹیم کے اندر ہماری کمپنی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں انگلیش یہاں بہت سارے لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ انگلیش ضروری نہیں انگلیش بہت ضروری ہے کہ سستہ مضبوط اور ٹکاؤ کام آپ کے لئے یہ ہوگا کہ بغیر زیادہ پیسے خرش کریں انٹرنیٹ سے بھی اور دوستوں یاروں سے بھی اور کوشنگ سے بھی جگہ جگہ ٹوٹوریلز مل جاتے ہیں آپ کو اپنی انگلیش کو بہت اچھ امپروب کر سکتے ہیں اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے اور آپ بار بھی پاس ہیں آپ کی سیلز میں جوب لگ سکتی ہے سیلز آپ کو پتا ہے ہر کمپنی میں سیلز ہوتا ہے بینکس کو لے لیں کریٹٹ کارڈ پرسنل فائنل سیلز ابھی خواری کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی صرف جوپس کی بات کر رہا ہوں آپ کی جیسے بڑی بڑی یہاں کمپنیز ہیں شرب ڈی جی ای میکس وغیرہ مہا پہ آپ کاؤنٹر سیلز میں لگ سکتے ہیں آپ کی کسی بھی کال سینٹر میں اچھی جوب لگ سکتی ہے یہاں پہ بڑے بڑے رنٹے کار کمپنی ڈالر رنٹے کار اس کے ثریفٹی ہے رنٹل سے بہت سارے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اور جو ہے اس کے سب کی کمپنی سے مہا پہ آپ کی کاؤنٹر سیلز میں کی جوب لگ سکتی ہے انگلیش کی بیس کے اوپر سمجھ رہے بات کو آپ کی ایڈوکیشن آپ کی کوئی سے ڈگری نہیں ہے لیکن آپ کی انگلیش اچھی ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں انٹر پاس میٹرک پاس اپنی انگلیش کو بہت اچھا اپروف کرلو میں پہلے سے بتا رہا ہوں چھوٹی موٹی انگلیش سے کام نہیں چلے گا مجھے نیچے ویڈیو کمنٹ آتے ہیں کہ چھوٹی موٹی انگلیش آتی ہے اگر بندہ خود اپنے آپ سے بول رہا نا کہ مجھے چھوٹی موٹی انگلیش آتی ہے تو یار فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ فلوینڈ والے گھوم رہے ہیں فلوینڈ والے گھوم رہے ہیں یہاں کمپیٹیشن اپنی انڈیا پاکستان سے بہت زیادہ ٹف ہے اتنا ٹف ہے اتنا ٹف ہے آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے نا پوزیٹیف رہنا لائف میں ایک بہت بڑا ایسٹ ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی کو ریالیز کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا نیکیٹیف لائف میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ پوزیٹیف رہنا چاہیے لیکن ریالیٹی کیا چل رہی ہے اس کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا ایڈوکیشن کو ہر ممکن طور پر کوشش کرا کریں کہ آگے تک ہمیں پڑسو کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ فریشر کو چانس ملتا ہے لیکن you should have extra skills کچھ ایسی skills ہونے چاہیے کہ جب اگر آپ انٹریویو کریک کرتے ہیں انٹریویو کریک کرنے کے بعد ایمپلائیر بولے کہ there is a fire in this guy اس بندے کے اندر ایسا کچھ ہے کچھ ایسی additional skills ہیں جس کو جو ہماری company میں آگے جا کے ہمیں زیادہ useful ہو سکتا ہماری company کے لیے value add کر سکتا سمجھ میں ہو سکتا میں وہ چیز آپ کو اپنی باتوں سے اپنے الفاظ سے convey نہ کر رہا ہوں لیکن میری جو بیسیکل نیت ہے صرف آپ کو یہ بتانے کی ہے کہ دس بار بار بی جو زیادہ 90% لوگ میری ویڈیو کے نیچے وہی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری ایڈوکیشن نہیں کر پائے یہ ہمارے ساتھ مسئلہ تھا بلا بلا جو بھی معاملات ہے اب ہم کیا کریں دیکھیں اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے آپ Arabic بھی سیکھ لیتے ہیں فریشر ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے گروم کریں ویڈیوز دیکھیں اس طریقے کے لوگوں میں بیٹھیں کہ سامنے والا جب آپ انٹرویو لے تو اس کو لگے ہی نہیں کہ یہ بندہ فریشر ہے اچھے لوگوں میں بیٹھ کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی ان کے ایکسپیرینس شیئر کر کے ان سے سیکھا جا سکتا ہے سمجھ رہے میری بات یہ کچھ چیزیں تھی مجھے آپ لوگ کے ساتھ کلیر کرنی تھی اور ہاں بھائی فریشر کی جوب لگتی ہے میں نے خلط ہے اپنا ایفرٹ اپنی ایڈوکیشن اپنی سکیلز اپنا ایکسپیرینس یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی امید کرتا ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو پسن ہے تو لائک کر بھائی کلی بھائی کے چینل